دوستو آج میں آپ کو سیریہ کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں سیریہ اخباروں میں خبروں میں ٹیلی ویژن پر میڈیا پر ایک چیز کے لیے جانا پہچانا جاتا ہے اور وہ یہ کہ وہاں پر بہت ہی شدید خانہ جنگی ہوئی سیول وار ہوئی اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے کوشش کی کہ سیریہ چھوڑ کے وہ بزریا ٹرکی یا بزریا سمندر یورپ پہنچنے کی کوشش کریں اور ایک امیج خاص طور پر ایک تصویر خاص طور پر دنیا کے اندر پھیلی جو کہ سیریہ کے ساتھ منسلے کی گئی اور وہ ایک ننے چھوٹے سے بچے کی تھی جو کہ سمندر کے اندر یورپ پہنچتے پہنچتے ٹوب گیا اگر ہم میڈیا کی بات کریں تو ویسٹن میڈیا کے اندر خاص طور پر سیریہ کے خلاف بہت غم و غصہ ہے مثال کے طور پر یہی ریپورٹ دیکھ لیے دیکھ لیجئے دی ٹائمز کی ریپورٹ ہے روجر بوئیز لکھتے ہیں بشار الاسد دو بچر آف ٹیماسکس اس قسم کے الفاظ جو ہیں ویسٹن میڈیا کے اندر بہت کومنلی ملتے ہیں اور اسی طرح جو میڈیا پاکستان یا مسلم دنیا کے اندر ان لوگوں کے ساتھ منسلک ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں انٹی شیائٹ سیکٹیرین تھوٹ رکھتے ہیں ان کے اخبارات یا ان کے مزامین میں بھی بشار الاسد اور سیریا کی ریجیم کے خلاف بہت غم و غصہ کا اظہار ملتا ہے دلچسپ قویسچن یہ ہے کہ اس پورے اہد کے اندر جب سے نائن الیون کا واقعہ ہوا اور اسامہ بن لادن نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹیگون پر ٹیررسٹ اٹیک کیا تو اس کے بعد سے یونائیٹ سیڈس ایڈس ایمیریکا نے ایک گلوبل وار آن ٹیرر لانچ کی دی جس میں ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا مین مقصد اس جنگ کا یہ ہے کہ جو اسلامیک فنڈمنٹلس تھوٹ ہے اسلامی بنیاد پرستی ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ در حقیقت مذہبی انتہا پسندی ہے اسلامیک ایکسٹریمزم ہے اور یہ ٹیررزم ہے اس کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اب دلچسپ بات یہ ہے سوچنے والی بات یہ ہے علمیہ یہ ہے آئرینی یہ ہے کہ سریعہ کی جو حکومت ہے اس کا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں اسلامیک فنڈمنٹلزم سے خاص طور پر اس برائیٹی اسلامیک فنڈمنٹلزم سے جس نے ویسٹ پر اٹیک کیا نمبر ایک تو یہ ہے کہ سریعہ کی حکومت ٹوٹلی ایک سیکیولر حکومت ہے اور اس کا اسلامیک فنڈمنٹلزم سے اس سنس میں تو بڑی اس کے ٹکر رہی ہے اخوان المسلمین کے ساتھ اور سنی فنڈمنٹلزم کے ساتھ تاریخی اعتبار سے بڑی لمبی ٹکر رہی ہے اور جس قسم کے اسلامیک فنڈمنٹلزم کو انہوں نے سپورٹ کیا بھی ہے مثال طور پر حزباللہ کا نام لیا جاتا ہے یا ایران سے ان کے بڑے قریبی تعلقات ہیں تو بہرحال اس میں ان کا کوئی بین الاقوامی ٹررزم میں کسی قسم کا کوئی کردار نظر نہیں آتا خاص طور پر یورپ وغیرہ کے خلاف تو کوشن یہی پیدا ہوتا ہے کہ سریعہ کی حکومت ایک سیکلر حکومت ہے تو پھر یونائیٹی سٹیٹس اف امریکہ اور ویسٹن الائنس کی کنٹریز جو ہیں وہ سریعہ کے کیوں خلاف ہیں اور وار ان ٹیرر جو ہے وہ سریعہ میں کیسے پھیلا آج میری کوشش یہ ہوگی کہ میں مختصر طریقے سے سریعہ کی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں فیفٹین سکسٹین کے اندر آٹومن ایمپار نے یعنی عثمانی خلافت نے ایجپٹ کی ٹیرٹریز کو انویڈ کیا اور مملوک سلطنت آف ایجپٹ جس کے تحت سریعہ اس کے ماتحت تھا اس کو کنکر کیا اور سریعہ جو ہے وہ آٹومن ایمپار کا حصہ بن گیا مملوکس کے بارے میں آپ جانتے ہوں گے کہ یہ وہ سلیو سولجرز تھے جو کہ خلافت نے استعمال کیے اپنے آپ کو مستحکم کرنے کے لیے اور ایک وقت ایسا آیا کہ سلیو سولجرز بزاتے خود اپنی ریاست بنانے میں کامیاب ہو گئے بزاتے خود یہ ایک ریاست بن گئے تو یہ مملوکس وہی لوگ تھے مملکت کا لفظ جو ہے ہم استعمال کرتے ہیں اونرشپ کے سینس میں اور مملوکس کے بارے میں ایک اور فیمس بات آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب منگولین انویجن ہوئی اور انہوں نے عباسد ڈائنسٹی کو کرش کر دیا تباہ کر دیا جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کا جو عروج ہے وہ پھر زوال میں تبدیل ہو گیا تو مملوکس نے منگولز کو فائنلی ڈیفیٹ کیا تو یہ وہی مملوکس ہیں تو اب آٹومن ایمپائر نے مملوکس کو ڈیفیٹ کر کے سیریہ کو فیفٹین سکسٹین میں اپنے کنٹرول میں لے لیا ایٹین تھرٹی ون کے اندر مختصر پیریٹ کے لیے ابراہیم پاشا آف ایجپٹ نے یہ کہا کہ اب میں عثمانی خلافت سے میرا کوئی تعلق باستہ نہیں انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی لائلٹی ریناؤنس کرتا ہوں اور انہوں نے آٹومن ایمپائر پہ اٹیک کیا اور انہوں نے انفیکٹ ڈماشکس کو کیپچر کر لیا ایٹین تھرٹی ون سے لے کے ایٹین فورٹی تک کچھ مختصر عرصے یہ جو تھا نو سال کا عرصہ اس عرصے میں شام ایجپٹ کے کنٹرول میں رہا مگر اس کے بعد ابراہیم پاشا کو واپس سرنڈر کرنا پڑا اور سرنڈر کر کے شام واپس آٹومن کنٹرول یعنی عثمانی خلافت کے کنٹرول میں آ گیا ایٹین سکسٹی فور میں عثمانی خلافت کے اندر بہت امپورٹنٹ ریفارمز ہوئے ان ریفارمز کا نام ہے تنظیمات ان کا مقصد یہ تھا کہ جو آٹومن آرمی تھی اس کو موڈنائز کیا جائے اور ایون آٹومن جو سوسائیٹی تھی عثمانی خلافت پوری کی پوری اس کو جدید بنایا جائے مگر یہ تنظیمات کامیاب نہیں ہو سکے کیونکہ عثمانی خلافت کے اندر جو مین سولجرز تھے ان کا نام ہوتا تھا جانساری تو جانساریز نے اور علماء نے ایک اتحاد کیا اور اتحاد کر کے تنظیمات ریفارمز کو ڈیفیٹ کیا مگر بارحال ایٹین سکسٹی فور میں ان ریفارمز کا اثر سیریہ پر بھی ہوا اور اس کے اندر سیریہ کے اندر جو صوبے وغیرہ بنے لیبنان وغیرہ کا صوبہ بنا یہ اسی کا نتیجہ تھا نائنٹین فورٹین میں جب ورلڈ وار وان شروع ہوئی پہلی عالمی جنگ شروع ہوئی تو آٹومن ایمپار نے یعنی عثمانی خلافت نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ جرمنی کا ساتھ دیں گے اور آسٹرو ہنگیرین ایمپار کا ساتھ دیں گے اس کا ریزلٹ یہ ہوا کہ جرمنی کو بھی شکست ہوئی آسٹرو ہنگیرین ایمپار کو بھی شکست ہوئی اور آٹومن ایمپار کو بھی شکست ہوئی اس وقت تک آٹومن ایمپار کا نام لوگوں نے ڈال دیا تھا the sick man of یورپ کیونکہ یہ بات بالکل آیاں اور کلیر ہو چکی تھی کہ باقی یورپ نے تو بڑی ترقی کر لی تھی اور بڑی موڈنائزیشن ہو چکی تھی مگر آٹومن ایمپار اگرچہ بہت بڑا تھا ابھی تک بہت بڑا تھا مگر موڈنائز نہیں ہو سکا تھا تو اس لئے اس کو sick man of یورپ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ ایسی محسوس ہوتا تھا کہ اتنا بڑا ایمپار ہے مگر اتنا بڑا قسم کا ایمپار اپنے آپ کو موڈنائز نہیں کر سکا انگلنڈ اور فرانس کی یہ خواہش تھی اور کوشش تھی کہ آٹومن ایمپار جب ٹوٹے تو مختلف آٹومن ایمپار کی territories جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں آئیں خاص طور پر جو نیر ایسٹ اس کو آج ہاں میڈل ایسٹ کہتے ہیں وہ territories جو ہیں فرنچ اور بریٹش کے کنٹرول میں آئیں تو یہی ریزلٹ ہوا کہ 1914 کے بعد 1917-18 تک آٹومن ایمپار انڈیپنڈنٹ تھا فیصل دہ فرسٹ اس کے بادشاہ تھے جو کہ ہاشمائیٹ فیملی سے تعلق رکھتے تھے مگر وہ چند مہینے کے بعد کلیپس ہو گئے اور فرانس کے ٹروپس نے سیریہ کو اوکیوپائی کر لیا اور لیگ آف نیشنز نے فوراں یہ فیصلہ کیا کہ سیریہ جو ہے شام جو ہے وہ فرانس کے کنٹرول میں رہے گا 1925 کے اندر سلطان اترش نے ایک بغاوت کی سیریہ کے اندر مگر اس کو بغاوت کو کامیابی نہیں ہو اس کو شکست ہوئی 1936 کے اندر فرانس اور سیریہ نے ایک پیکٹ نگوشیئٹ کی ایک ٹریٹی نگوشیئٹ کی جس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ سیریہ کو ہم بتدریج ازادی دیں گے اور سیریہ کے پہلے صدر منتخب ہوئے ہاشم الاتاسی اب سیریہ اور میڈل ایسٹ دوسری عالمی جنگ کے ووٹیکس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں پول کے اندر جو ہے وہ فس گیا 1940 کے اندر فرانس کو شکست ہوئی جرمنی نے زیادہ تر فرانس کو ٹیک آور کر لیا اور سیریہ اب شام جو ہے وہ ویچی فرانس کے کنٹرول میں آ گیا ویچی فرانس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حصہ فرانس کا جو کہ فیشسٹوں نے نارسیز نے ٹیک آور کر لیا تھا یعنی کہ سیریہ جو ہے وہ بھی اب نارسی کنٹرول میں آ گیا اور تھوڑے عرصے بعد جولائی 1941 کے اندر برٹن اور فرانس نے مل کر فری فرانس جو کہ دوسرا حصہ تھا فرانس کا جہاں پہ جرمنی نے ابھی کونکر نہیں کیا تھا چھوٹا سا حصہ فرانس کا ایسا تھا جہاں پہ جرمنی نے کونکر نہیں کیا تھا انہوں نے مل کر سیریہ اور لبنان کیمپین کیا اور 1941 کے اندر وہاں سے وہاں پہ اپنی حکمرانی قائم کر لی جب عالمی جنگ ختم ہوئی دوسری عالمی جنگ ختم ہوئی تو 1946 میں سیریہ کے اندر ایک اپنی نیشنلسٹ مومنٹ نے جنم لیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم بریٹش اور فرنچ فورس چاہتے ہیں کہ یہ ٹروپس باہر نکلیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد ہوں 1948 میں اسرائیل نے یو ڈی آئی ڈیکلیئر کیا یعنی یونیورسل ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس انہوں نے کہا کہ اب ہم بریٹش کنٹرول میں نہیں رہیں گے اور اب ہم آزاد ملک ہیں میں 1948 کی یہ بات ہے جیسی انہوں نے یونیورسل ڈیکلیریشن آف انڈیپینڈنس ڈیکلیئر کیا تو جنگ چھڑ گئی سات مختلف عرب ملکوں نے اسرائیل کو انویڈ کیا اور کوشش کی کہ اسرائیلی سٹیٹ جو ہے وہ قائم نہ ہو سکے مگر ریزلٹ بالکل الٹ ہوا سات کے سات کو شکست ہوئی اور اسرائیل کو کامیابی ہوئی اس کی کیا وجوہات ہیں میں نے ایک اور ویڈیو میں اس کو ڈسکس کیا کیونکہ عرب ملکوں کو شکست ہوئی تو عرب ملکوں کی فوجوں کے اندر اور سوسائٹیز کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ سات ملک جو ہیں وہ ایک ملک کو کیوں نہیں شکست دے سکے ایک ملک میں سات ملکوں کو کیسے شکست دے تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان ملکوں کے اندر ان سات کے سات ملکوں کے اندر انسٹیبلیٹی پیدا ہوئی دیکھیں میں آپ کو ایک دلچسپ بات یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی سوسائٹی میں جنگ ہو اور جنگ کے نتیجے میں اس سوسائٹی کو شکست ہو تو اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے تاریخ کے اندر کہ شکست کے بعد ہمیشہ کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے کوئی نہ کوئی چینج آتا ہے کوئی نہ کوئی ریولوشن بھی ہو سکتا ہے جس طرح دیکھیں بلشیوک ریولوشن ورلڈ وار ٹو میں زارس ریشیا کو شکست ہوئی تو ریزلٹ کیا ہوا بلشیوک ریولوشن اسی طرح چینج جو ہے وہ ورلڈ وار ٹو کے اندر چینکائی شک کو شکست ہوئی بری طرح سے جیپین سے تو ریزلٹ کیا ہوا چائنیز ریولوشن تو اس طرح جب ایک کوئی ڈیاست جنگ میں جاتی ہے اور اس کو شکست ہوتی تو اس کے نتیجے میں سٹیٹ بریکڈاؤن ہو جاتا ہے اکثر اور ریولوشن بھی ہو سکتا ہے تو اسی قسم کا کچھ سیریہ کے اندر بھی ہوا نائنٹین فارٹی نائن کے اندر سیریہ کے اندر کو ہوا اور اس کے نتیجے میں کلنل حسنی الزائن اقتدار میں آئے اور اس کے بعد ایک اور کو ہوا اور کرنل سمی الحناوی جو ہے وہ اقتدار میں آئے اور اس کے بعد ایک اور کو ہوا اور اب کرنل عابد ششاکلی اقتدار میں آئے یعنی کہ یہ تین کوز ایک سال کے اندر اندر ہوئے ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے ان کوز کو ان کی سائیکولوجی سمجھنے کی ضرورت ہے بہت عرصے سے جب سے تنظیمات ریفارمز ہوگارا ہوئے تھے تو اس وقت سے مسلم سوسائیٹیز کے اندر بہرحال یہ ایک کانشیسنس پیدا ہو گی تھی کہ ہماری فوجیں خاص طور پر ہماری فوجیں جنرلی ہماری سوسائیٹیز بھی مگر خاص طور پر ہماری فوجیں اب یورپین فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ کلونیل پیریڈ کے اندر ثابت ہو چکا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی فور انسٹنس جو ہے اس نے مغل فورسز کو بالکل تباہ و برباد کر دیا فرنچ آرمی نے مختلف نورت آفرکن فورسز کو تباہ و برباد کر دیا یعنی کہ یورپ کی جو جنگی صلاحیت تھی اس میں بہرحال ایک بہت بڑی تبدیلی نظر آتی تھی سب کو نظر آتی تھی اور مسلم سوسائیٹیز کی بھی یہ خواہش تھی کہ ہم بھی اپنی فوجوں کو جو ہے وہ موڈنائز کریں بہتر کریں ان کو تبدیل کریں تو یہ وجہ ایک بنی کہ جو موڈنائزیشن کی ڈرائیو میڈلیز کے اندر خاص طور پر ڈیولپ ہوئی تو وہ سب سے پہلے اس کو آرمی نے لیڈ کیا آٹومن ایمپائر میں بھی ایسے ہے میں سمجھتا ہوں ایجپ میں بھی ایسے ہے بلکہ پورے میڈل اسٹ میں ایسے ہے کہ جو موڈنس تھے جو جدیدیت پسند تھے وہ سب سے پہلے فوج کے اندر پیدا ہوئے اور ان فوجوں نے یہ کہا کہ ہم اپنی سوسائیٹیز کو جو سب سے پہلے اپنی فوج کو موڈنائز کریں گے نئے ویپنز دیں گے نئے یونیفارمز پہنیں گے ڈیفرنٹ یونیفارمز یورپین یونیفارمز پہنیں گے یورپین سٹائل آف فائٹنگ کو سیکھیں گے اس کو اپنائیں گے تاکہ ہم یورپین سے مقابلہ کر سکیں تو فوج کے اندر موڈنائزیشن شروع ہوئی اور پھر آہستہ آہستہ وہ پوری سوسائیٹی کے اندر پھیل گئی آپ دیکھیں کہ کمالسٹ ریولوشن جو آٹومن ایمپائر کے اندر وہا مصطفیٰ کمال پاشا جن کو آتا ترک بھی کہا جاتا ہے تو انہوں نے بھی پہلے فوج کو موڈنائز کیا اور پھر اس کے بعد سوسائیٹی کو اسی یورپین لائنز پہ موڈنائز کیا تو یہی پروسس جو اب سیریا کے اندر ہوا اور سیریا کے اندر عابد ششاکلی نے ایک ملٹائی پارٹی سسٹم جو ہے اس کو ابولش کر دیا اور یہ کہا کہ اب ہم ایک موڈنائزیشن پروسس جو اس کو شروع کر رہے ہیں نائنٹین فیفٹی فور کے اندر ایک اور کو سیریا کے اندر ہوا اور اب پارلیمنٹری سسٹم جو ہے سیریا کے اندر رسٹور ہو گیا اب میں آپ کو سمجھا یہ رہا ہوں کہ یہ جو بار بار سیریا کے اندر کوز اور کاؤنٹر کوز اور کوز ہو رہے تھے تو سیریا کے اندر فوج ایک تو نمبر ون بات یہ تھی کہ بہت اہم ہو گئی مگر پورے میڈلی اسٹ کے اندر یہ ایک ٹرنڈ دیکھا گیا کہ جو موڈنائزیشن تھی وہ فوج سے شروع کی ابتدا اس کی فوج کی موڈنائزیشن سے ہوئی اب یہ وہ پیریڈ ہے کہ جب ایرب نیشنلزم بڑی تیزی سے میڈلی اسٹ کے اندر پہل رہا تھا اور نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر فری آفیسز موومنٹ جس طرح میں نے آپ کو بتایا فورٹی نائن کے اندر سیریا کے اندر کو ہوا اسی طرح ایجپٹ کے اندر نائنٹین فیفٹی ٹو کے اندر کو ہوا اور فری آفیسز موومنٹ جو ہے انہوں نے پاور ٹیک آور کر لی کینگ فاروق کو ہٹا دیا اور اس میں سے پھر جن کو جمال عبدالناصر بھی ہم بولتے ہیں بہرحال ایجپ میں ان کو گمال عبدالناصر بولتے ہیں انہوں نے اقتدار حاصل کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ سویس کنال جو ہے اس کو ہم نیشنلز کر رہے ہیں وہ مصر کے کنٹرول میں ہونی چاہیے سویس کنال نائنٹین سنچری کا ایک بہت بڑا پروجیکت تھا جو بیسیکلی میریٹ ایرینین سی اور ایرابک سی کو کنیٹ کرتا ہے تو لہٰذا یورپ اور ایسٹ کے اندر جتنا بھی ٹریڈ ہے وہ سویس کنال کے تھوہی آج تک گزرتا ہے یہ جو سویس کنال ہے یہ تین کو وہ تو نے مل کر بنائی اس میں بریٹن اور فرانس اور ایجپ تینوں کے شیئرز تھے مگر ایجپٹ کا یہ کہنا تھا مصر کا یہ کہنا تھا کہ اب اتنے عرصے سے ہم اپنا اپنی ڈیٹ بھی ادا کر چکے ہیں ہم اپنے کرزے بھی ادا کر چکے ہیں ہماری اس میں خون پسینہ لگاوئی ہماری سرزمین پر بنی بھی ہے تو ایجپٹ کا یہ خیال تھا کہ ہمیں اس کنال کو نیشنلائز کر دینا چاہیے یہ ہمارے قومی کنٹرول میں آنی چاہیے اور واقعی ایجپٹ کی بات بھی درستہ کی ظاہری بات ہے اگر وہ کنال ان کے قومی کنٹرول میں آ جا تو اس سے ایجپٹ جو ہے وہ ایک میجر پاور بن سکتا ہے ان کے پاس وسائل بھی پہلے سے بہت زیادہ آ سکتے ہیں ان کے پاس کنٹرول اور پاور بھی پہلے سے بہت زیادہ آ سکتی ہے تو نائٹین فیفٹی سکس کے اندر گمال عبدالناصر نے سویس کنال کو نیشنلائز کر دیا اور اس کے ریسپونس کے اندر بریٹن فرانس اور ایجپٹ کے اوپر وار ڈیکلیئر کر دی اب یہ ایک ایسا پیریٹ تھا جس کے اندر سوویت یونین بہت طاقتور تھا اور سوویت یونین نے پالیسی یہ بنائی کہ ہم ایجپٹ پر اٹیک کیا ہم اس کے خلاف ہیں انہوں نے بہت ہی اگریسیر سٹیٹمنٹ دی انہوں نے یہ کہا کہ اگر ایجپٹ سے پیچھے نہیں ہٹتے مصر سے پیچھے نہیں ہٹتے تو ہم پیریس اور لنڈن میں اپنے مزاز بھیج دیں گے یہ بلگانین کی سٹیٹمنٹ تھی جسے دنیا بھی چونک اٹھی کہ یہ کیا ہو گیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ہم اپنی ریڈ آرمی جو ہے تیلویو بھیج دیں گے اپنی ریڈ سکوارڈرن جو ہے وہ تیلویو بھیج دیں گے اور ہم ان کی ائر فوس کو جو ہے ختم کر دیں گے تو پیچھے ہٹیں تو اس کے نتیجے میں اسرائیل برٹن فرانس کو پیچھے ہٹنا پڑا اور ایون یونائٹس چیز امریکہ نے بھی یہ کہا کہ پیچھے ہٹو کیا کر رہے ہو کیوں وہ اٹیک کر رہے ہو یہ ایک ایسا واحد موقع تھا کولڈ وار کے اندر جب یونائٹس چیز امریکہ اور سوویٹ یونین اس معاملے پر تقریبا ایک پیج پر تھے دونوں نہیں چاہتے تھے کہ برٹن فرانس اور اسرائیل جو ہے وہ ایجٹ پر اٹیک کریں اب جب انہوں نے فوجے وڈراؤ کر لیں چھوٹی سی وار کے بعد جس کو ہم سیکنڈ ایرپ اسرائیلی وار کہتے ہیں سوویٹ یونین کے پریشر کی وجہ سے جب انہوں نے فوجے وڈراؤ کریں تو گمال عبدالناصر ایک بہت بڑے ایرپ ہیرو اور تھرڈ ورلڈ ہیرو کے طور پر سامنے آئے اور دنیا کے اندر ان کی جو مقبولیت ہے اور خاص طور پر ایرپ کنٹریز کے اندر ان کی مقبولیت بہت تیزی سے پڑی اس زمانے پہ ان کے پاس ایک ریڈیو برادکاسٹ ہوا کرتی تھی وہ ریڈیو پہ اپنی تقریریں وغیرہ کرتے تھے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ریاحت کی سرکیں خالی ہو جاتی تھی جب گمال ناصر جو ہیں وہ تقریر کیا کرتے تھے ریڈیو پہ تو اب اس کے بعد نائنٹین فیفٹی ایٹ کے اندر ایک اور بہت بڑی تبدیلی ہوئی اور وہ یہ کہ سیریہ اور ایجپ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک ملک بن جائیں گے یہ انکریڈبل قسم کی بات تھی سیریان پریزیڈنٹ شکری القواتلی نے یہ فیصلہ کیا کہ گمال عبدالناصر کے ساتھ مل کے وہ یونائٹڈ ایرپ ریپبلک قائم کریں گے یہ ریپبلک کا مطلب ہے کہ یہ ایک ڈیموکرائٹک قسم کی ریاست ہوگی یونائٹڈ ایرپ کا مطلب ہے کہ ہم سارے ایرپز کو جو ہیں وہ جوڑیں گے اور کچھ وقت تک ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ایراک بھی اس یو اے آر کا حصہ بن جائے گا کیونکہ نائنٹین فیفٹی ایٹ کے اندر ایراک کے اندر بھی ایک کو ہوا اور نوری السعید کی حکومت گرا دی گئی جو کہ بہت پرو ویسٹن گورنمنٹ تھی اور وہاں پہ لیفٹسٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اقتدار میں آگئی ایراکی کومینس پارٹی بھی بڑی سٹرانگ تھی اس وقت ون ملین اس کے ممبرز تھے اور وہ بھی اس پورے پروسس کا حصہ تھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ تین ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے ویسے بھی آپ کو دلچسپ بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میڈلیسٹ کا نقشہ ہے خاص طور پر جورڈن اور اراک سیریہ وغیرہ یہ نقشہ جو ہے یہ ایرپز نے نہیں بنایا یہ نقشہ جو ہے وہ سائکس پیکو اگریمنٹ بیلفر ڈیکلیریشن برٹن فرانس وغیرہ کے درمیان مذاکرات اور خاص طور پر جو برٹن نے وعدے کیے تھے ساؤت کو ہاؤس آف ساؤت کو اور ہاشمائٹ فیملی کو کہ اگر آپ آٹومن ہماری مدد کریں گے یا آٹومن ایمپائر کو ڈیفیٹ کرنے میں تو یہ جو ایریاز ہیں وہ ہم آپ کو دے دیں گے تو یعنی کہ یہ جو باؤنڈریز وغیرہ بنائیں یہ برٹش نے یا تو ہاؤس آف ساؤت کے ساتھ اگریمنٹ میں بنائیں یا پھر ہاشمائٹ فیملی کے ساتھ اگریمنٹ بنائیں جورڈن ہاشمائٹ فیملی کے ایک بچے کو دے دیا اراک ہاشمائٹ فیملی کے دوسرے بچے کو دے دیا تو یہ میں نے ایک اور ویڈیو کے اندر ساری ہسٹری جو ہے وہ بیان کی ہوئی ہے سو اس کا مطلب ہے ایرابز ہمیشہ یہ کنسیڈر کرتے تھے کہ بیسیکلی وی آر ون نیشن کیونکہ ہم ایک ہی زبان بولتے ہیں ہم ایراب نیشن ہیں مگر ہم مختلف مختلف ریاستوں کے اندر بٹے میں تو ہم نے یہ ساری ریاست اکٹھی کرنی یہ ناصر کا بڑا فنڈیمنٹل میسیج تھا اور ہم نے ریاست اکٹھی کر کے ایک سوشلسٹ منشت بنانی اس کے ساتھ ساتھ یہ ایراب نیشنلسٹ جو تھے وہ سوشلسٹ بھی تھے تو وہ چاہتے تھے کہ ایراب نیشنلزم اور سوشلزم جو ہے وہ لے کے آیا جا اور ساری ایراب کنٹریز کو ایک سوشلسٹ پروجیکٹ میں جو ہے وہ کٹھا کر دیا جائے اس پروجیکٹ میں آبیسلی کومینس وغیرہ بھی شامل تھے بہرحال ایراک کے ساتھ تو یو اے آر نہیں بن سکا اور یو اے آر بزاتے خود صرف تین سال چل سکا نائنٹین سکسٹی ون کے اندر سیریہ کے اندر ایک اور کو ہوا اور اب سیریہ کی نئے کو کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا کہ ہم یونائٹڈ ایراب ریپبلک کا حصہ نہیں بننا چاہتے یہ جو نیا کو تھا اس کے نتیجے میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی سیریہ کے اندر بھی سامنے آئی اور بتدریج پھر ایراک کے اندر بھی سامنے آئی اس پارٹی کا نام تھا بات پارٹی آف سیریہ یا باتس آف سیریہ نائنٹین سکسٹی تھری کے اندر بات پارٹی نے ایک کو لیٹ کیا جس میں مشیل افلاک اور سلاودین البطار اقتدار میں آئے اور انہوں نے حکومت وغیرہ چلانی دی سلا جدید جو تھے وہ بیسکلی سیریہ کے ایفیکٹیو رولر رہے نائنٹین سکسٹی سکس سے نائنٹین سیونٹی تک بیسکلی ہی رن سیریہ مور اور لیس تو بات پارٹی کا کیا پروگرام تھا بات پارٹی بھی ایراب نیشنلسٹ تھی بات پارٹی ایراب سوشلسٹ بھی تھی وہ کہتی تھی کہ ہاں ہم سوشلزم بھی چاہتے ہیں اور ہم نیشنلزم بھی چاہتے ہیں ہم سب کو کٹھا کرنا چاہتے ہیں مگر ناصر کی سوچ کے وہ حق میں نہیں تھے ان کے ساتھ گمال ناصر کے ساتھ ان کے کافی اختلافات تھے تو اسی لیے پھر سیریان بات پارٹی نے سیریہ کو یو اے آر سے باہر نگاہ دیا اب نائنٹین سکسٹی ایٹ کے اندر تھرڈ ایراب ایزرائیلی وار ہوئی اور اس میں ایزرائیل نے سپرائز اٹیک کیا سیریہ پر بھی اور ایجٹ پر بھی جورڈن بھی جنگ کے اندر آ گیا اور یہ سپرائز اٹیک اتنا ایفیکٹیو تھا کہ ایجپٹ نے سیریہ کی گولان ہائٹس کو کیپچر کر لیا اور ایجپٹ کے سنائی پیننسلہ کو کیپچر کر لیا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور کیوں یہ اتنی کامیابی سے آگے آئے اس کے پیچھے مین وجہ تھی کولڈ وار نائنٹین فیفٹی سکس کے اندر جب سوویت یونین نے ایجپٹ کا ساتھ دیا اور یہ کہا کہ اب سے ہم ایجپٹ کو بیک کریں گے تو سوویت یونین نے اب ایجپٹ کی فوج کو بنانا شروع کر دیا اور سوویت یونین نے ہی سیریہ کی فوج کو بھی ڈیویلپ کرنا شروع کر دیا اور اپوزیٹ سائٹ پہ یونائٹی سٹیٹس اف امریکہ نے اسرائیل کی فوج کو ڈیویلپ کرنا شروع کر دیا یہ وہ پیریٹ تھا کہ جب یونائٹی سٹیٹس نے اسرائیل کو اتنی زیادہ ملٹری اور دوسری قسم کی اسسٹنس دی کہ تمام باقی ملک ایک طرف اور جو اسرائیل کو اس وقت اسسٹنس مل رہی تھی وہ دوسری طرف تھی امریکہ کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو ناسے رائٹ موومنٹ ہے اور جو باتھس موومنٹ ہے اور جو ایرب نیشنلیس سوشلیس موومنٹ ہے اور لیبیا کے اندر گدافی آ گیا ہے اور الگیریا کے اندر لیفٹس اقتدار میں آ گئے ہیں تو امریکہ کی یہ اسیسمنٹ تھی اس وقت کہ یہ تو پورے کا پورا میڈلیس جو ہے یہ کومینسٹوں کے کنٹرول میں آ جائے گا ہاں اور یمن کے اندر بھی مارکسس لیننس جو تھے وہ اقتدار میں آ گئے تھے تو ان کا یہ خیال تھا کہ یہ پورے کا پورا میڈلیس جو ہے یہ تو کومینسٹوں کے کنٹرول میں آ جائے گا تو ہم نے اس کو ہر حالت میں روکنا ہے تو اس کو روکنے کا جو سب سے اچھا طریقہ ہے ہر بار ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ ہم اسرائیل کو بیک کریں اسرائیل وہ بیٹرنگ ریم ہے جس سے ہم ایرب نیشنلزم اور سوشلزم کو روکنے میں کامیاب ہوں گے ایک ان کی فورن پالیسی کا اوبجیکٹیو اسرائیل تھا دوسری طرف وہ سعودی ریبیہ کو سپورٹ کر رہے تھے تیسی طرف وہ شاہ و ایران کو سپورٹ کر رہے تھے مگر شاہ و ایران تو آپ جانتے ہیں کہ لیٹ نائنٹین سیمیٹیز کے اندر ان کی حکومت وغیرہ جو گر گئی سو اینیوے اب کیا ہوا کہ فورٹی ایٹ آورز کے اندر اسرائیل نے گولان ہائٹس کو کیپچر کر لیا اور ایجپشن ائر فورس جو اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا ایجپٹ اور سیریہ کو بہت بڑی یہ ایک ملین بندہ جو ایجپٹ کی سرکوں پہ باہر آگیا انہوں نے کہا نہیں نہیں ہمیں آپ کا استیفہ قبول نہیں ہے آپ ہی ہمارے پریزیڈن نے چاہے آپ کو شکست ہو یا جو مرضی ہو ہم آپ کے ساتھ ہیں مگر اس کے نتیجے میں سیریہ کے اندر بھی ایک سپلٹ پیدا ہوا اور وہ یہ کہ سال جدید اور حافظ الاسد کے درمیان اختلاف پیدا ہوا کہ اب کیا کرنا ہے حافظ الاسد کون تھے وہ بھی ایک باتسٹ ملٹری آفیسر تھے اور منسٹر آف ڈیفنس دے اس وقت میں اب اس وقت ایک بہت اور انٹلچسٹ ٹرانسفورمیشن ہوئی جو میں نے ایک اور ویڈیو میں بھی اس کے بارے میں بتایا ہے اور وہ یہ کہ اب پی ایلو اُبھرنی شروع ہوئی نائنٹین سکسٹی ایٹ کی وار کے بعد جس کو تھرڈ ایراب ازرائیلی وار کہتے ہیں پی ایلو کا کردار ایک بہت بڑے پیمانے پر نظر آئے پی ایلو بھی کمال عبدالناصر نے ہی بنائی تھی اور پہلے اس کے ایک اور صدر ہوا کرتے تھے اور ناصر نے الفتح کے لیڈر یعنی یاسر ارافات کو پی ایلو کا پریزنڈ بنایا ہے پی ایلو کے اندر تین بڑے بڑے گروپس تھے ایک الفتح جو یاسر ارافات کا گروپ تھا دوسرا گروپ تھا دیموکریٹک فرنٹ فور دی لیبریشن آف پیلسٹائن اور تیسرا گروپ تھا پاپلر فرنٹ فور دی لیبریشن آف پیلسٹائن یعنی جوج ہباش کا گروپ اب یہ جو باقی دو گروپس تھے یہ مارکسس گروپس تھے اور الفتح جو ہے وہ ان کے ساتھ ایلائٹ تھا تو پی ایلو کو اس زمانے کے اندر ایک لیفٹسٹ اورگنیزیشن کے طور پر دیکھا جاتا تھا اور ان کو جو سپورٹ اور امداد ملتی تھی ان کو بھاری سپورٹ اور امداد سوویت یونین سے ملا کرتی تھی اب پی ایلو جورڈن کے اندر اتنا مضبوط اور طاقتور ہو گیا کہ اور کیونکہ جورڈن کے اندر اندر اتنے سارے فلسطینی جو ہیں وہ ویسٹ بینک سے ایسٹ بینک میں آ گئے یعنی ریور جورڈن کو کراس کر کے جورڈن تیریٹری کے اندر آ گئے اور جورڈنین تیریٹری کے اندر ویسے بھی فلسطینیانز بہت زیادہ رہتے تھے کہ ایک طرح سے پلسطینیانز جو ہیں وہ جورڈن کے اندر اتنی تعداد کے اندر نہ صرف موجود تھے بلکہ منظم تھے بلکہ ان کے پاس ہتھیار بھی تھے تو ایک طرح سے جورڈن کے اندر پلو بکیم ایسٹیٹ ویدین ایسٹیٹ جورڈن بڑا پریشان تھا کہ یہ تو ایک پوری ریاست بن گی میری ریاست کے اندر اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں پوزیشنز بھی دیں پارلیمنٹ کے ہمیں گورننس کا میں حصہ دیں تو جورڈن کی مونارکی نے یعنی شاہ حسین نے پھر اپیل کی مسلم نیشنز کو کہ آپ اپنی اپنی فوجیں میرے پاس بھیجیں تاکہ میں پیلو کو کرش کروں اور پاکستان نے بھی اپنی فوج بھیجی نائنٹین سکسٹی ایٹ کے اندر اور اس کی اچھ فوج کی قیادت کی پاکستان کی دستے کی قیادت کی بریگیڈیر زیاؤلحق نے جو کہ بعد میں جنرل زیاؤلحق بنے اور اس کے بعد پاکستان کے وہ صدر بھی بنے تو یہ جو ایرب لیگ قائم ہوئی شاہ حسین کی امداد کے لیے شاہ حسین نے مینوائل اسرائیل کے ساتھ سیکرٹ ڈیل کی اور یہ کہا کہ آپ نے مرے پہ اٹیک نہیں کرنا میں پی ایلو کے پرابلم کو حل کر لوں تو اسرائیل نے کہا بلکہ ٹھیک ہے ہم آپ کو اٹیک نہیں کریں گے آپ پی ایلو کو اٹیک کریں تو ایرب لیگ کی مدد کے ساتھ اور جس کے اندر پاکستان کی ٹروپس بھی شامل تھے انہوں نے پی ایلو کو کرش کیا سپٹیمبر نائنٹین سیونٹی کے اندر وہ پیلسٹینین کیمپس کے اندر گئے ملٹری آپریشن کیا اور وہاں پی ایلو کو کرش کیا اس کو کہا جاتا ہے بلک سپٹیمبر اسی کے رسپونس کے اندر بلک سپٹیمبر گروپ بنا جس نے پھر مینک کی اولیمپک گیمز کے اندر اسرائیلی جو ایتھلیٹک ٹیم تھی اس کو ہسٹیج لیا اور پھر ان کو شوٹ بھی کیا ان کو قتل وغیرہ بھی کیا تو وہ مینک کا کرائیسز تھا پھر اس کے خلاف اسرائیلی انٹیلیجنس اس نے بھی اپنے سارے انٹیلیجنس آپریشنز وغیرہ کیے کہ بلک سپٹیمبر کے لیڈر کو جو ہے وہاں مار دیں وغیرہ وغیرہ بڑی دلچسپ قصہ کہانی ہے اس میں مگر وہ کسی اور ویڈیو میں اور کسی اور وقت آپ کو سمجھاؤں گا سو بارحال بلک سپٹیمبر جب ہو رہا تھا یعنی کہ یہ قوتیں جب پی ایلو کو کرش کر رہی تھیں تو سیریہ کی آرمی نے جورڈن کو انویڈ کر لیا پی ایلو کو بچانے کے لیے مگر وہ سارا رستہ نہیں پہنچ سکے اس سے پہلے کہ وہ سارا رستہ پہنچ سکے جو آبیسلی جورڈن کی آرمی نے ری ایکٹ بھی کیا اور تھوڑی سی جورڈن اور سیریہ کے درمیان لڑائی ہوئی اس اس معاملے پر تو مگر بہرحال سیریہ کی فوج جو ہے وہ پی ایلو کو نہیں بچا سکی اس کے نتیجے میں اب سیریہ کے اندر ایک بڑی ڈیبیٹ ہونی شروع ہو گئی کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اب حافظ الاسد نے سیریہ کے اندر ایک کو کیا اور ٹیک آور کر لیا سیریہ کی حکومت کو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ مشیل افلاق اور سالح الجدید بغیرہ جو ہیں وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں جانا چاہتے تھے حافظ الاسد ایک ڈیفرنٹ ڈیریکشن میں جانا چاہتے تھے اور اگرچہ پارٹی کی مجورٹی ان کے ساتھ تھی مگر فوج کی مجورٹی جو ہے وہ حافظ الاسد کے ساتھ تھی تو حافظ الاسد نے ایک کو کیا اپنی ہی پارٹی کے خلاف اور پاور ٹیک آور کر لیا اس کو کہتے ہیں سیریان کریکٹیو ریولوشن یہ بلڈلس قسم کا کو تھا کوئی بندش نے مرے نہیں اس کے اندر مگر بارحال انہوں نے ٹیک آور کر لیا اور حافظ الاسد نے جب ٹیک آور کیا تو ایکچولی سیریہ اب سوشلزم یا سوشلس مجیشت سے دور ہونا شروع ہو گیا اور اس نے لبرلائز کرنا شروع کیا یعنی کہ وہ کیپٹلزم کی طرف اس نے موو کرنا شروع کیا پہلے وہ سوشلزم کی طرف موو کر رہا تھا حافظ الاسد نے انٹریسٹنگلی اس کو کیپٹلزم کی طرف نہ صرف موو کیا اور بلکہ ساتھ ساتھ سیریہ کے اندر جو بڑی ہارڈ لائن سیکلر قسم کی حکومت تھی اس کو تھوڑا سوفٹ نپ بھی کیا کہ نہیں اتنا ہمیں سیکلر پہ زور دینے کی ضرورت نہیں اور ہمیں ریلیجن کو بھی پبلک لائف میں کچھ نہ کچھ انوالو کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ حافظ الاسد نے یہ بھی کوشش کی کہ سعودی اریبیا جو اب ایک میجر پاور کے طور پر اٹھنا شروع ہو رہا تھا اور سیونٹی تھری کے بعد تو بڑی تیزی سے اُبرا اوپیک کرائیسز کے بعد جب ان کے پاس نئی آئل ویلت آئی انہوں نے کوشش کی کہ اُتھ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ بہتر ہوں ایجپٹ کے ساتھ بھی سعودی اریبیا کے ساتھ بھی اب سیریہ اور ایجپٹ نے اپنی تیاری کی کہ کس طرح سے ہم سنائی پینینسلہ گولان ہائٹس کو واپس لے سکتے ہیں اور اکٹوبر نائنٹین سیونٹی تھری کے اندر رمضان کے مہینے کے اندر انہوں نے بھی ایک سپرائز اٹیک لانچ کیا اسرائیل کے خلاف جس کو فورت عرب اسرائیلی وار کہتے ہیں سیریہ اور ایجپٹ نے یہ اٹیک کیا جس کا نام ہے یوم کپور وار کیونکہ یہ یوم کپور کے موقع پر ہوا اور اس جنگ کے اندر انہوں نے کافی بہتر کار کردگی دکھائی خاص طور پر ان کے پاس نئے ویپنز آ چکے تھے سوویٹ میڈ ویپنز ایک تو ان کے پاس سیم مسائلز آ چکی تھی سرفیس ٹو ائر مسائلز ان کو کہتے ہیں اس سے وہ جو اسرائیل کے ایف سکسٹینز تھے وہ سیم مسائلز وہ ایف سکسٹینز کے پیچھے پڑ جاتی تھی اور ایف سکسٹینز جو ہے وہ اتنا اچھی کار کردگی نہیں ادا کر سکتے تھے وہاں پہ تو اسرائیلی جو فورسز تھیں گراؤنڈ فورسز تھی ان کا ائر کور جو ہے وہ سیم مسائلز نے ڈسٹرپ کر دیا تو اس کی وجہ سے پھر گراؤنڈ فورسز آپ کو پتہ ہے ڈیزرٹ وار کے اندر اگر آپ کے پاس ائر کور نہ ہو ائر سپیریارٹی نہ ہو تو پھر جیتنا بڑا مشکل ہوتا ہے ائر سپیریارٹی جس کے پاس وہ ڈیزرٹ وار میں تو وہ جیت جاتا ہے کیوں کیونکہ ڈیزرٹ میں تو دور دور تک نظر آ رہا ہوتا ہے وی اتنام کی جنگلوں کے اندر تو دور دور نہیں نظر آ رہا ہوتا مگر ڈیزرٹ میں تو آپ چھپ نہیں سکتے کسی جہاں سے آپ کو دور سے نظر آیا تھا کہ وہاں ٹینک ہے وہاں بندہ ہے تو خیر اینیوے تو سیم مسائلز نے یہ کردار دیا کیا دوسرا انہوں نے ایک شولڈر فائیڈ مسائل دی ایجپشنز کو اور سیریانز کو جو کہ جس کے اوپر جوئیسٹک لگی ہوتی تھی اس کے پیچھے ایک تار ہوا کرتی تھی اور وہ گائیڈ مسائل تھی انٹی ٹینک گائیڈ مسائل تھی تو وہ بڑے آسانی سے فیلڈ میں جا کے سیٹ اپ ہو جاتی تھی شولڈر فائیڈ تھی یا اس کو آپ چھوٹے سے ماؤنٹ کو لگا کے اس کو لانچ کرتے تھے اور جوئیسٹک سے اس کو گائیڈ کر کے تو وہ ٹینک کو توڑ دیتے تھے تباہ کر دیتے تھے تو ان نئے ویپنز کی نتیجے میں سیریان اور ایجپشن آرمی نے پہلے سے بہترکار کرتے کی دکھائی اور بڑا کھوکلی جو ہے کچھ ٹیرٹری وغیرہ ٹیک آور کی پھر اسرائیل کا کاؤنٹر افینسی وغیرہ ہوا تو ایک قسم کا سٹیلمیٹ ہوا یونائٹڈ نیشنز میں جب مسئلہ گیا تو پھر دوبارہ سی وہی کوشش تھی کہ سوویت یونین جو ہے وہ ہی جیپٹر سیریہ کی سائٹ پہ تھا اور امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی سائٹ پہ نگوسیشنز ہوئی یہ ہوا وہ ہوا خیر قصہ مختصر یہ کہ اسرائیل نے یہ اگری کیا کہ ہم جو ہے سنائی پینینسل ہے واپس کریں گے اگر بشرت ہے کہ ایجپٹ جو ہے ہمارے ساتھ یہ ڈیل کریں کہ وہ اسرائیل کو آئندہ کبھی اٹیک نہ کریں اور یہ جو پوری کولڈ وار ہے اور جو سوشلس پروجیٹ اس کو ختم کرو ختم کیا جائے تو نائنٹین سیمٹی ایٹ کے اندر کیمپ ڈیویڈ اکورڈز کے اندر انور صداد جو کہ پریزیڈنٹ تھے ایجپٹ کے ناصر کی وفات کے بعد نائنٹین سیمٹی میں ناصر کی وفات ہو چکی تھی تو انہوں نے یہ اگری کیا اور ایجپٹ جو ہے بس پھر اس کولڈ وار سے باہر نکل گیا اور اب ایجپٹ جو ہے وہ ایک سوویٹ یونین کے ساتھ ایلائیڈ کنٹری کے طور پر نہیں دیکھا جاتا تھا بلکہ یونائٹڈ سیٹس کا اتحادی بن گیا اور اب یونائٹڈ سیٹس نے ایجپٹ کو بہت ساری امداد دینی شروع کر دی انور صداد کی حکومت کو اور ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان اب ہو گئی دوستی مگر سیریہ اور اسرائیل کے درمیان دوستی نہیں ہو سکی گولان ہائٹس کا مسئلہ اسی طرح جو ہے وہ گمبیر رہا اور چلتا رہا اور سیریہ اور ظاہری بات ہے ایجپٹ کی لڑائی بھی ہو گئی کیونکہ سیریہنز کا یہ کہنا تھا کہ آپ نے تو ہمارے بغیر ہی ڈیل کر لی اپنی الادہ ڈیل کر لی اور اپنے تیریٹری تو واپس لے لی اور ہمارا تو سوچا نہیں اگرچہ ہم ایلائز تھے ہم اکٹھے اس جنگ میں لڑ رہے تھے اتنی دیر میں نائنٹین سیونٹی فائیو کے اندر لیبنان کے اندر بہت بڑی سیول وار شروع ہو گئی لیبنان کی سیول وار کی وجہ یہ تھی کہ بیسیکلی پیالو کو جب جورڈن کے اندر کرش کیا تو وہاں سے پیالو چلی گئی پہلے تو سیریہ گئی پھر سیریہ میں ان کی بات نہیں بنی کیونکہ سیریہ سے وہ اسرائیل کو ڈائریکٹلی اٹیک نہیں کر سکتے تھے خاص طور پر گولان ہائٹس کے ٹیک آور وغیرہ کے بعد تو وہ چلے گئے لیبنان لیبنان سے ان کو ایڈیشن ٹیریٹری ملتی تھی جہاں سے وہ اٹیک کر سکتے تھے اسرائیل کو تو پیالو اب بیس تھا لیبنان میں ان کی بہت کوشش تھی کہ ہم نے لیبنیز گورمنٹ کو ڈسٹرڈ نہیں کرنا ہم نے وہی مسٹیک نہیں کرنی جو جورڈن میں ہوئی تھی ہم یہاں پہ بس اپنا کام کریں گے اور حکومت کو ڈسٹرڈ نہیں کریں گے مگر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب اتنا بڑا ملیشیا جو ہے وہاں پہ موجود ہو پیالو کا اتنا بڑا ملیشیا جو سوویت یونین سے بیکٹ ہو اور لیبنان کے اپنے اندر ایسی فورسز بہت بڑی بڑی موجود تھیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں پرو مسلم فورسز تھی اور پرو کومینس فورسز تھی اور یہ اس زمانے کے اندر جو پرو مسلم اور پرو کومینس فورسز تھی یہ ایک دوسرے کے ساتھ لیبنان کے اندر ایلائیڈ ہوا کرتی تھی ہم تو اکثر سمجھتے ہیں نا کہ کومینسٹ اور اسلامیس جو ہے وہ ایک دوسرے سے خلاف ہوں گے مگر لیبنان میں ایسے نہیں تھا لیبنان میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایلائٹ تھے کیونکہ جو اقتدار میں لیبنان میں طبقہ اقتدار میں تھا وہ کرسچن میرانائٹ کرسچنز ہوا کرتے تھے جو کہ پرانے فرانس کے ساتھ ان کے بڑے پرانے تعلقات وغیرہ تھے تو اس وجہ سے جو مسلم تھے اور جو لیفٹس تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایلائٹ تھے پی ایلو ایک طرف ایرب نیشنلس مومنٹ دوسری طرف اور جو مختلف قسم کے مسلم گروپ تھے وہ ایک طرف عمل بریگیٹ فر ایک گروپ تھا تو یہ ان گروپ کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں لیبنان کے اندر جو ہے وہ زیادہ بہتر نمائندگی وغیرہ دی جائے اور پی ایلو کو وہ نے کھینچ لائے اس کانفلٹ کے اندر تو اس کے ریزلٹ میں یہ ہوا کہ نائنٹین سیونٹی فائیو کے اندر لیبنان کے اندر سیول وار ہوئی اور وہ بڑی کافی مطلب ہے شدید قسم کی سیول وار ہوتی رہی انفیکٹ کئی سال چلتی رہی نائنٹین سیونٹی سکس کے اندر سیریہ نے عرب لیگ سے یہ ریکویسٹ کی کہ بجی ہمیں اس پیس کیپنگ ٹروپس لیبنان کے اندر اجازت دی جائے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور لہٰذا نائنٹین سیونٹی سکس کے اندر سیریہ کے ٹروپس جو ہیں وہ لیبنان کے اندر گئے اور انہوں نے پیس کیپنگ ٹروپس کا کردار ادا کرنے کی کوشش کی وہ ہو نہیں سکا نائنٹین سیونٹی ایٹھ میں اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو پی ایلو بار بار ہمیں اٹیک کر رہا ہے لیبنان سے ہم ان کو ختم کریں تو انہوں نے پہلی انویجن کی لیبنان کی جو لیٹانی ریور تک صرف تھی یعنی کہ صرف سدن لیبنان تک محدود تھی اس میں وہ پی ایلو کو کرش کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ پی ایلو پیچھے ریٹریٹ کر گیا نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر انہوں نے ایک اور انویجن کی اس دبا وہ بیروت تک گئے اور انہوں نے کوشش کی کہ عرافات کو قتل کر دیں اور پی ایلو کو کرش کر دیں ادھر سیریہ اور اسرائیل کی بھی جھڑپ ہوئی مگر اتنی شدید جھڑپ نہیں ہوئی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نائنٹین ایٹی ٹو میں جب سیریہ اور اسرائیل کی جھڑپ ہو رہی تھی لیبنان کے اندر تو پیچھے سے اخوان المسلمین نے کوشش کی کہ سیریہ کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جا جس کی وجہ سے سیرینز کا مشاہ یہ کہنا ہے کہ اخوان المسلمین جو ہیں وہ اسرائیل کے ایجنٹ کی طور پر ایٹ کر رہے تھے کہ جب ہم اسرائیل کو پش بیک کرنی کوشش کر رہے تھے اور اپنے پی ایلو کے لوگوں کو بچانی کوشش کر رہے تھے تو اس وقت اخوان المسلمین الٹا ہم پر اٹیک کر رہے تھے سیونٹی ایٹ میں ہی ایران کے اندر بھی ریولوشن ہو گیا اور شاہ اف ایران کی حکومت اوور تھرو ہو گئی اور اب ایران کی حکومت اور سیریہ کی حکومت آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع ہو گئے اب لیبنان کے اندر جب اسرائیل کا اٹیک تھے ایٹی ٹو کا انہوں نے بہت برا میسیکر کیا جس کا نام تھا شابرا ان شکٹیلا میسیکر ایکچولی میسیکر تو کرسچن فلانجس ملشا نے کیا مگر اسرائیلی آرمی نے ان کو ایک قسم کا کور دیا ان کو ایک قسم کا جو ہیں نا دیفینس دیا اس میسیکر کو رابرٹ فسک نے ایکسپوز کیا اور دنیا کے کو لکھ کر بتایا کہ لیبنان کے اندر اور بیروت کے اندر کیا ہو رہا ہے جس کی ویسے رابرٹ فسک جو ہیں وہ ایک بہت بڑے جنرلزم ایک بہت بڑا نام بنے تو بہرحال اب صورتحال لیبنان کے اندر یہ بنی کہ اسرائیل نے پیچھے ویڈراؤ کیا بیروت وغیرہ سے مگر صدن لیبنان کے اندر انہوں نے اپنی فورسز کو کھڑا کر دیا ایک بفر بنا دیا کہ اسرائیل کے اندر کوئی اٹیک نہ ہو سکے اب پیلو جو ہے وہ نائنٹین ایٹی ٹو کے بعد جب اسرائیل کے اس اٹیک کے بعد پیلو کو لیبنان سے بھی بھاگنا پڑا کیوں بھاگنا پڑا کیونکہ وہ بالکل تباہ برباد ہو گئے تھے بڑی مشکل سے یاسر ارافات اپنی جان بچا کے لیبنان سے نکلے کیونکہ ایریل شہران اور اسرائیل کی پوری پوری کوشش تھی کہ کہ ہم ارافات کو جو ہے وہ مارتے ہیں تو فائنلی یونائیٹی نیشنز نے پیس کیپنگ کو ٹروپس وغیرہ بھیجے اور اس کے اندر ارافات ایٹی ٹو کے اندر وہاں سے نکل کے تو ٹونس ٹونیزیا چلے گئے وہاں سے اوبیسلی وہ اتنا دور ہے اور بیچ میں سمندر ہے تو وہاں سے وہ ٹوٹلی انیفیکٹیو ہو گئے اور کسی حوالے سے بھی وہ اب اسرائیل پہ اٹیک آرگنائز نہیں کر سکتے تھے یعنی دیکھیں آپ پیلو کے ساتھ کیا ہوا کہ پہلے وہ جارڈن میں بیس تھے جارڈن کے اندر سے وہ ڈیفیٹ ہوئے سریہ میں گئے سریہ سے لیبنان میں گئے اب لیبنان سے ڈیفیٹ ہو کے ٹونس میں چلے گئے تو اب پیلو ایسے لگ رہا تھا جیسے اب ختم ہو گئی ہے با ایٹ ڈی مین ٹائم انہوں نے یعنی اسرائیل نے سردن لیبنان کو ٹیک آور کر لیا تھا اور یہاں پہ انہوں نے بفر بنایا ہوا تھا اب اس بفر کو واپس کی طرف دھکیلنا تھا تو اس سلسلے میں ایران کی نئی حکومت نے یہ کہا کہ ہم سپلائز اور فائنینسنگ بغیرہ کرتے ہیں اگر یہاں پہ ایک شیائٹ ملشاہ بنایا جائے تو وہاں پہ ایک پارٹی تھی جس کا نام تھا عمل جو کہ شیائٹ پارٹی تھی عمل جو ہے اب اس کے لوگ آہستہ آہستہ تبدیل ہو گئے ایرانین ریولوشن کے انفلنس کے تحت اس کے لوگ اس کے لوگوں نے عمل کو چھوڑ کے ایک نئی اورگنیزیشن بنائی جس کا نام تھا حزباللہ ابھی حزباللہ کا مقصد یہ تھا ایرانین بیکٹ شیائٹ ملشاہ تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم سادن لیبنان میں سے اسرائل کو واپس دھکے لیں پیچھے کی طرف دھکے لیں اور سادن لیبنان کو ازاد کریں اور اس حزباللہ کو کون سپورٹ کر رہا تھا سیریہ یعنی اب ایران اور سیریہ کا ایک قسم کا اتحاد ہو گیا حالانکہ سیریہ کی حکومت سیکلر حکومت ہے شیائٹ فنڈیمنٹلسٹ حکومت نہیں ہے اور ایران کی حکومت ایک شیائٹ فنڈیمنٹلسٹ حکومت ہے مگر ان دونوں کا اتحاد ہو گیا کہ ہم مدد کریں گے آپ کی فائنینچلی اور آپ نے آگے مزید مدد کرنی کیونکہ آبیسلی لیبنان جو ہے وہ ایک طرح سے سیریہ اس کے اردگرد ہے تو آپ نے مدد کرنی ہے کہ یہاں پہ حزباللہ کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے تو ایسے ہی ہوا ہے حزباللہ کو سیریہ نے مضبوط کرنا شروع کیا نائنٹین نائنٹین نائنٹی ون کے اندر آپ جانتے ہیں کہ عراق نے کوئیت کو انویٹ کیا عراق نے کوئیت کو کیوں انویٹ کیا در حقیقت جب ایرانین ریولوشن ہو گیا تھا تو جو ایراب کنٹریز تھیں خاص طرح پہ سعودی ریبیا اور کوئیت اور یہ وہ سارے اور قطر وغیرہ بھی یہ بڑے یو اے ای یہ بڑے پریشان تھے کہ اب یہ شیائیٹ ریولوشن جو ہے نا پورے ایراب کنٹریز کے اندر پھیلے گا اور شیائیزم جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جائے گا تو انہوں نے صدام حسین جو کہ سیکلر باتسٹ ایک رولر تھا وہ بھی سیکلر تھا وہ کوئی سنی فنڈیمنٹلس نہیں تھا اس کو کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ کرتے آپ جو ہے وہ ایران پر اٹیک کریں اور ویسٹ بھی اس گیم میں سارے شامل ہو گیا ویسٹ نے بھی صدام حسین کو سپورٹ کیا کہ ایرانین ریولوشن کو روکو اور توڑو اب صدام حسین نے ایران پر اٹیک کر دیا پہلے تو اس کو بڑی کامیابی ہوئی پھر ایران نے کاؤنٹر اٹیک کیا پھر ایران کو بڑی کامیابی ہوئی یہ جنگ اس طرح دس سال چلتی رہی اور دس سال جو ہے وہ جو ایراب سٹیٹس تھے جو انٹی آپ کہہ لیں ایران ایراب سٹیٹس تھے وہ ایراک کو بیک کرتے رہے ویسٹ بھی بیک کرتا رہا اور دلچسپ بات یہ کہ جب ایران کامیاب ہونے لگا تھا تو وہ ایراک کی مدد کرتے جب ایراک کامیاب ہونے لگا تھا تو ایک پوائنٹ ایسا بھی آیا جب ویسٹ نے ایران کو کچھ انٹیلیجنس وغیرہ دی تا کہ یہ دو جو اپس میں جو ہیں وہ لڑتے رہے ہیں ہنری کسنجر نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کو مار مار کے لہو لہان کر کے یہ دونوں ہی ختم ہو جائیں تو ہمارے لئے یہ سب سے اچھا ہے تو بڑی زبردس ڈیوائیڈن رول کی پولٹیکس تھی دس سال بہرحال ایران اور ایراک جنگ چلتی رہی جب وہ دس سال کے بعد ایران اور ایراک ایراک کا یہ کہنا تھا کہ اب ہم نے اپنی وارٹ آن اکانومی کو ری بیلڈ کرنا ہے تو کوئیت جو ہے ہمارے سا بڑی زیادتی کر رہا ہے کوئیت جو ہے وہ سلانٹ ڈریلنگ کر رہا ہے یعنی ٹیرہ ڈریل کر کے تو ہمارے آئیل کے ریسورسے جو ہے وہ کھیج رہا ہے تو ایراک نے کوئیت کو انویڈ کیا چھوٹا سا ملک ہے آپ پتہ کوئیت کو انویڈ کیا پہلے تو ان کا یہ خیال تھا کہ امریکہ سپورٹ کرے گا بلکہ ایراکی حکومت نے امریکہ کی ایمبیسیڈر سے ملاقات کی صداح مسائل نے اور کہا کہ ہم کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کی طرح سے تو انہوں نے کوئی ایسا سگنل نہیں بھیجا کہ نہیں جی یہ ہماری طرح سے ٹھیک نہیں ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں یہ بھی نہیں کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں ٹھیک ہے کوئی اہمین ڈپلومیٹک قسم کا جواب دیا تو ایراکی اکومت نے اس کو اسی طرح سمجھا کہ بھئی امریکہ سے گرین لائٹ ہے انہوں نے انویڈ کر دیا ہے مگر امریکہ سے گرین لائٹ تھی نہیں یا اگر تھی تو they change their mind تو انہوں نے اراک پر اٹیک کر دیا یہ ہوئی اب بڑی گلف وار کیونکہ انہوں نے کہا بھئی یہ اراکی ریسورسز تو ہم ٹیک آور کر سکتے ہیں اوئل وغیرہ ہمارے پاس آ سکتا ہے اور امریکہ اب ویسے ہی end of cold war کو celebrate کر رہا تھا سوویت یونین جو ہے وہ دھڑام کر کے 1991 کے در گر چکا تھا ٹوٹ چکا تھا امریکہ اب soul super power بن گیا تھا اور اراک وار ایک طرح امریکہ کے super power status کو celebrate بھی کر رہا تھا تو 1991 کے اندر امریکہ نے اراک کو invade کیا اور دلچسپ بات سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ 1991 کے اندر جو گلف وار تھی جب امریکہ نے اراک کو invade وغیرہ کیا تو اس کے اندر سیریہ نے یونائٹیڈ سٹیٹس کی forces کا ساتھ دیا سیریہ ان allies کا حصہ تھا جس نے اراک کی invasion میں مدد وغیرہ کی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ سیریہ اور ایران جو ہیں وہ اراک کے حوالے سے بڑے خفا تھے ایران اراک وار یہ وہ سب کو جو بھی سلسلہ ہے مگر باراہل سیریہ نے یہ فیصلہ کیا تو ایسے لوگوں کو محسوس ہو رہا تھا کہ شاید اب سیریہ اور یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ کے درمیان جو کشید کی ہے جو issues ہیں وغیرہ problems ہیں وہ شاید حل ہو جائیں because وہ اب گلف وار کے اندر allies تھے 2005 کے اندر لیبنون کے اندر ایک بڑا important واقعہ ہوا اور وہ یہ تھا کہ لیبنون کے former سابق prime minister تھے یعنی رفیق حریری ان کو کسی نے assassinate کیا اس assassination کے حوالے سے عوام نے الزام یہ لگایا کہ یہ assassination Syrians نے کروایا Syrians نے ان کو مروایا تو ایک بہت بڑے بڑے level پہ protest movement شروع ہوگی لیبنون کے اندر کے Syrian troops جو ہیں وہ اب لیبنون سے دفاؤ ہیں 1976 ہیں آئے میں ہیں 2005 آگیا ہے کہ یہ تیس سالوں سے ہمارے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اب یہ نکلیں یہاں سے تو سرکار ایسے ہی ہوا کہ اس کو کہتے ہیں سیڈر revolution ایسے ہی ہوا کہ finally April 2005 کے اندر Syria نے لیبنون سے withdraw کر لیے 2006 کے اندر ایران اور Syria نے دونوں نے حزباللہ کو سپورٹ جا ہے وہ زیادہ کرنا شروع کیا اور 34 day کی جنگ ہوئی اسرائیل اور حزباللہ کے درمیان جس کے نتیجے میں حزباللہ نے بہرحال اسرائیل کو push back کر کے southern Lebanon پہ control حاصل کر رہی ہے یہ سیڈریا کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حزباللہ اور Syria ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں in fact جب Syrian troops withdraw کر رہے تھے تو حزباللہ کے لوگ یہ کہہ رہے تھے ناصر ان کا جو leader ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ سیڈریا کو بالکل withdraw نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سیڈریا کی وجہ سے ہی Lebanon جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ اتحاد ہے اور ہم سارے کٹھے ہیں and so on اچھا اب ایک بہت important بات جو میں کہنا بھول گیا ہے سارے excitement میں وہ یہ ہے کہ two thousand کے اندر حافظ الاسد کی death ہو چکی تھی اور ان کے بیٹے بشار الاسد اب سیڈریا کے president بن چکے تھے تو بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ بشار الاسد کیونکہ اب امریکہ کے ساتھ بھی کچھ دوستی آری ہو گئی ہے سیڈریا کے ٹروپس جو ہیں وہ Lebanon سے بھی withdraw ہو گئے ہیں اسرائیل نے بھی کہا ہے کہ ٹھیک ہے اب ہم Lebanon سے withdraw ہوتے ہیں اب 34 day war کے بعد ہم جو ہے نا امن و امان میں بیٹھیں ہم اپنے ملک میں ہیں آپ اپنے ملک کے اندر ہیں اور حزباللہ نے بھی guarantee دی کہ بھئی سدن Lebanon کو جو ہے وہ ازاد کرتے ہیں ہم Lebanon سے باہر کوئی attack نہیں کریں گے ہم نے صرف Lebanon کو ازاد کرنا ہے Lebanon سے باہر اسرائیل کے اندر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس سے ہمارا کوئی concern نہیں ہم اس میں ہم نہیں کریں گے بارال ان پر الزامات تو ابھی بہت ہے کہ وہ حماس وغیرہ کو support کرتے ہیں مگر ان کا اپنا دعویٰ یہی تھا کہ ہم نہیں کچھ کریں گے at least ہم خود کچھ نہیں کریں گے تو بارال اب situation یہ بنی کہ ایسے لگ رہا تھا almost کہ جیسے اب Syria اور West کے درمیان دوستی دوبارہ قائم ہو جائے گی جیسے میں کہہ چکا ہوں اس کے science نمبر ایک تو یہ تھے کہ Syria اور United States جو ہیں وہ Gulf اور Iraq Gulf War اور Iraq کے اندر جو جنگ تھی اس میں allies تھے اور دوسرا یہ کہ Lebanon سے وہ withdraw ہو چکے تھے اور تیسرا یہ کہ اسبولہ اور Israel کا معاملہ بھی آپس میں کچھ حد تک تہہ ہو چکا تھا تو ایسے science لگ رہے تھے کہ اب Syria جو ہے وہ اس کا جو West کے ساتھ مسئلہ ہے وہ continue نہیں کرے گا مگر ایسے نہیں ہوا بلکہ 2011 کے اندر Arab Springs شروع ہو گئی Arab Springs ایک ایسا ایسی تحریک تھی جو Tunis سے شروع ہوئی اور دیکھتے دیکھتے اس نے سارے Middle East کو اپنے لپیٹ میں لے لیا اور ان کا یہ دعویٰ تھا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ایک تبدیلی چاہیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح Arab Springs جو ہیں وہ Middle East کی پی ٹی آئے کا دھور تھا اس میں یہ ہوا کہ کہتے ہیں ہمیں تبدیلی چاہیے یہ پرانی پرانی فیملیز جو ہیں یہ پرانے پرانے لیڈرز 36 سال سے حسنی مبارک جو ہے وہ ہمارے اوپر بیٹھا ہوئے اتنے اتنے سالوں سے ہمارے اوپر یہ حکمرانی کر رہے ہیں اب ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریہ تو نئی حکومتیں آئیں نئی لوگ نئے چہرے وغیرہ آئیں تو اس کو کہا جاتا تھا Arab Springs اور سوشل میڈیا کا اس میں بڑا اہم کردار تھا اور ینگ لوگ جو ہیں اس کے اندر بڑے متحرک نظر آئے اور لوگ جو ہیں سڑکوں پر نکل آئے کہ ہمیں اب ایک تبدیلی چاہیے ہم سب چیزیں چینج کرنا چاہتے ہیں مگر بہت جنگ جلد یہ دیکھا گیا کہ 2011 میں Arab Springs ہوئی مگر جلد یہ Arab Winter کے اندر تبدیل ہو گیا اس سے میری مراد یہ ہے کہ اس کے اندر بہت ساری مختلف قوتیں شامل تھیں ایک طرح وہ تھے جو اندہ پارٹی اس طرح کی مختلف اسلامک پولیٹیکل پارٹیز تھیں اب جو اسلامک پولیٹیکل پارٹیز تھیں وہ بھی Arab Springs کا حصہ تھی وہ بڑی ویل آرگنائز تھی اور جو دوسری طرف لبرلز وغیرہ تھے اور سیکلر لوگ تھے اور پروگریسیوز اور لیفٹس تھے وہ بڑے ڈسگونائٹیڈ تھے آپس میں وہ اتفاق نہیں کر سکتے تھے تو Arab Springs جب ہوئی اس کے نتیجے میں جو الیکشنز ہوا نظر یہ آیا کہ ایجیفٹ کے اندر اخوان المسلمین الیکشن جیت گئی ٹونس کے اندر اسلامک پارٹی جیت گئی تو Arab Spring جو انہیں آہ ویسٹ کا اگر یہ خیال تھا کہ Arab Spring کے نتیجے میں اب کوئی سیکلر ڈیموکرائٹک لیفٹ ونگ قسم کی یا چلو لبرل قسم کی حکومت آئے گی تو ایکچولی Arab Spring کے نتیجے میں کئی ملکوں کے اندر آہ اسلامک پارٹیز جو ہیں وہ سامنے آ گئی اب یہ پروسس جو ہے وہ ظاہری بات ہے ویسٹ کو اچھا نہیں لگا ایجیفٹ کے اندر آپ کو پاتا ہے جنرل سی سی کا کو ہوا اور اخوان المسلمین کی حکومت کو گرایا گیا بقاعدہ اس کے خلاف ٹرائل ہوا خیر اس میں ایک بہت بڑی میس موومنٹ بھی تھی اخوان المسلمین کے خلاف اس میں کوئی شک نہیں تو بہرحال یہ کنٹینشن جو ہے وہ جاری تھی اسی قسم کا پروسس جو ہے وہ کچھ سیریہ کے اندر بھی ہوا کہ موومنٹ پہلے تو ابری بشار الاسد کے خلاف اور سیریہ بات پارٹی کے خلاف کہ بھئی ہم اب تبدیلی چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ وہی فیملیز جو پجلے انیس سو ستر سے ڈومینیٹ کر رہی ہیں وہ آج بھی ڈومینیٹ کرتی جائیں ہم تبدیلی وغیرہ چاہتے ہیں تو یہ لگ رہا تھا کہ ڈیموکرسی کی طرف اور زیادہ فریش ڈیموکرسی کی طرف جائیں گے اور بہت سارے ملٹری آفیسز نے بھی یہ کہا کہ بھئی ہم اب یہ باتس ملٹری ڈسیپلن کو قبول نہیں کرتے انہوں نے چھوڑ کے ایک فری سیریان آرمی بنا لی وغیرہ وغیرہ اسلام کی بہت ساری چینجز ہو رہے تھے مگر دیکھنے میں یہ ملا کہ جلد ہی جب ایکچول کانٹرڈکشن اور لڑائی شروع ہوئی سیریان سٹیٹ کے درمیان اور ایراب سپرنگ کے درمیان تو ایراب سپرنگ کے اندر جو سیکلر وغیرہ لوگ تھے وہ تو پیچھے ہٹ گئے اور جو اسلامسٹ فیکشن تھا وہ سامنے آگئے کیونکہ وہ ہی ویل آرگنائز تھا اور اسلامسٹ فیکشن جو سیریہ کے اندر ہے وہ تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ نائنٹین ایٹی ٹو کے اندر ان کی اپس میں لڑائی ہوئی خاص طور پر جو سنی آپ کہہ سکتے ہیں فنڈیمنٹلسٹ فیکشن تھا تو وہ تو بہت سخت ریجیم کے خلاف تھا اور بڑا ہارڈ لائن ریجیم کے خلاف تھا تو وہ سامنے آہ ان کی ڈیویلپمنٹ ہوئی مینوائل اراک کے اندر ایک بہت اپورٹن ڈیویلپ ہوئی اور وہ یہ تھا کہ اراک کے اندر کیونکہ ٹوٹل سٹیٹ فیلئر اور تباہی بربادی ہو چکی تھی اور وہاں پہ ایمن الزرواری جیسے لوگ پہنچ کر تو یہ پریچ کر رہے تھے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ یہاں پہ ایک خلافت وغیرہ قائم کریں گے القاعدہ کی اپنی ایک پریزنس وہاں پہ موجود تھی تو وہاں پہ انہوں نے سیکٹیری نظم کو چھیڑنا شروع کیا انہوں نے شیائٹس کو اٹیک کرنا شروع کیا امام بارگاز وغیرہ کو اٹیک کرنا شروع کیا جسے اراک کے اندر ایک سیکٹیرین وار جو ہے وہ شروع ہو گیا انہوں نے یہ کہا کہ جب سے گلپ وار شروع ہوئی ہے تو بیسکلی ایران نے ڈی فیکٹو اراک کو ٹیک آور کر لیا ہے اپنے ملیشیاز اور مقتدہ السادر کے ذریعے اور ایک سیکٹیرین جنگ اراک کے اندر شروع ہوئی سٹیٹ کلاپس ہو گیا تو سنی جو انٹی امریکن تھے ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان سنی ایکسٹریمیس گروپس کو انہوں نے جوئن کرنا شروع کر دیا اس میں ایک بہت ایمپورٹنٹ گروپ ڈیویلپ گوا جس کا نام ہے آئیسل یعنی اسلامک سٹیٹ آف اراک اینڈ لیوانٹ یعنی اراک کے اندر سیریہ کے اندر اس پورے ایریا کے اندر ہم جو ہے وہ ایک اسلامک سٹیٹ قائم کریں گے انہوں نے یہ بھی ڈیکلیئر کیا کہ ہم نے تو اب خلافت اناؤنس کر دی ہے اور جو سنی آپ کہہ لیں فنڈیمنٹلس ریڈیکل ایکسٹریمیسٹ آرگنائزیشنز تھی وہ ان کا ایسا بن گیا ایک پوائنٹ پہ آئیسس یا آئیسل اتنا سرونگ ہو گیا کہ ان کا اینیول بجٹ ون بلینڈ ڈالرز ہوا کرتا تھا اور ان کے پاس تیس ہزار کے قریب فائٹرز بھی تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ جس علاقے کے اندر انہوں نے ٹیک آور کیا وہاں پہ جو آئل پرڈکشن تھی اس کو ٹیک آور کیا آئل پرڈکشن جب ان کے کنٹرول میں آ گئی تو یہ بہت سٹرونگ ہو گئے تو انہی کے انہی کا آف شوٹ جو ہے آئیسل کا آف شوٹ جو ہے وہ آبیسلی لیبنان کے اندر بھی سیرین سٹیٹ کے خلاف اس نے لڑنا شروع کیا ایک اور اورگنائزیشن قائم ہوئی النسرا فرنٹ جو کہ بیسیکلی الکائدہ کی ایک فرنٹ اورگنائزیشن تھی لیبنان کے اندر الکائدہ اور آئیسس کے درمیان بھی ایک اختلاف موجود ہے کچھ چیزوں پہ کچھ نظریاتی چیزوں پہ موجود نہیں تنظیمی معاملات پہ موجود ہے تو یہ دو مختلف قسم کی اورگنائزیشن قائم ہو گئی اور انہوں نے یعنی النسرا فرنٹ نے اور آئیسس نے دونوں نے جنگ لڑنی شروع کر دی سیرین سٹیٹ کے خلاف اب جب یہ قوتیں جو ہیں وہ ڈومینیٹ کرنی شروع ہو گئی FSA کے اندر بھی اور جنرلی اس سیول وار کے اندر تو اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے جو سیکلر اور ڈیموکریٹک مائنڈڈ لوگ تھے وہ ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے انہوں نے کہا ہوئے ہوئے یہ تو ان سے بھی برے ہیں جن لوگوں کو ہم ہٹانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے بھی برے یہ لوگ ہیں تو ان کے ساتھ ہم نہیں شامل ہونا چاہتے ہیں بہرحال بہت ہی شدید قسم کی سیول وار شروع ہو گئی دو ہزار بارہ سے دو ہزار چودہ تک سیول وار نے ایکسٹرین پروپورشنز آ آ آ نظر آئی ہمیں اور بہت ہر طرف سے جو ہے اٹروسٹیز نظر آئیں ہیومن رائٹس ابیوسز اور قتل و غارت سب کچھ نظر آیا ٹو تھاؤزن فورٹین کے اندر رشا نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنی فوجے بھیج رہے ہیں اور ہم بشار الاسد کو جو ہے وہ سولیڈیفائی کرنا چاہتے ہیں سیریان گورنمنٹ کو سولیڈیفائی کرنا چاہتے ہیں ان کا کیا انٹرسٹ تھا ان کا یہ انٹرسٹ تھا کہ چچنیاں داغستان وغیرہ کے اندر وہ دیکھ چکے تھے کہ یہ آئیسس وغیرہ جو ہیں یہ انٹروین کر رہے ہیں اسلامی فنڈیمنٹلیزن کو سپورٹ کر رہے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ آئیسس جو ہے وہ کرش ہو جائے اور سیریہ کے اندر ہی اس کو ہم کرش کر دیں تو انہیں اپنی فوجیں بھیجی خاص طور پر ہیوی آٹلیری وغیرہ بھیجی اور انہیں بمباری کرنی شروع گئی دار 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 ان کی پوزیشنز پہ آئیسس کی پوزیشنز پہ اور وہ بمباری بہت ایفیکٹیف تھی اور اس کے نتیجے میں آئیسل اور آئیسس جو ہیں وہ اور النسرا فرنٹ بھی جو ہے ٹوٹلی کھلاپس ہو گئے اور آہ آہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ سولیڈیفائی ہو گئی تو اس میں ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹرکی پیس چیز میں انٹریسٹیٹ ہو گیا آہ ٹرکی کی انٹریسٹ کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ سیریان سٹیٹ اب جب ٹوٹنے کی طرف گیا تو ایک حصہ تو آپ جاتے ہیں کہ آہ وہ چلا گیا ان لوگوں کے ساتھ جو آئیسس اور آئیسل کو سپورٹ کر رہے تھے اور ایف ایس اے یعنی فری سینئر آرمی کو سپورٹ کر رہے تھے ایک بہت بڑا حصہ جو قرد موومنٹ کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ چلا گیا ایک اور موومنٹ کے ساتھ جس کا نام ہے ایس ڈی ایف یعنی کہ آہ سیریان ڈیموکرائٹک فرنٹ ان کو روجاوہ بھی بولا جاتا ہے تو وہ لیفٹس قسم کے گوریلاز ہیں مگر دلچسپ بات یہ کہ امریکہ نے ان کو سپورٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ لیفٹس گوریلاز ہیں مگر ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ امریکہ بھی تھوڑا پرشان ہو گیا کہ یہ آئیسس اور آئیسل جو ہے یہ تو بڑے خطرناک قسم کے لوگ ہیں تو کچھ حد تک امریکہ نے ان کو بھی سپورٹ کیا مگر بارحال جو کردستان ورکرز پارٹی ہے عبداللہ اجلان کی جو کہ ٹرکی کے اندر لڑتی آئی ہے وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ کرڈز آر نیشن ڈی آر نوٹ ایرابز ٹھیک ہے ہم ایرابز نہیں ہیں ہم اپنی ایک نیشن بنانا چاہتے ہیں ہمارا نیشن جو ہے وہ ٹرکی کے اندر بھی ہے ہمارا نیشن جو ہے ہمارے قوم کے لوگ جو ہیں وہ سریعہ کے اندر بھی اور ہمارے قوم کے لوگ جو ہیں وہ نوردن عراق کے اندر بھی ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ایک سٹیٹ یہاں پہ اپنا بنا 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 بنانے میں کامیاب ہوں اور وہ یہ جو کردش نیشنلس موومنٹ ہے آپ کہہ سکتے ہیں یہ کچھ لیفٹ ونگ کلر بھی اپنا لیتی ہے کہ ہم مارکسس پی ہیں مارکسس لینرس پی ہیں وغیرہ وغیرہ تو بہرحال اب سیریہ کے اگر نقشے کو ہم دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ نوردن سیریہ نورت ویسٹن سیریہ جو ہے وہ ایس ڈی ایف کے کنٹرول میں آ گیا جب یہ ایس ڈی ایف کے کنٹرول میں آیا تو اس کے نتیجے میں ٹرکی جو ہے وہ بڑا اپسٹ ہو گیا کیونکہ ٹرکی جو ہے وہ یہ نہیں چاہتا ایک تو ان کی سیریہ سے بھی بڑے سٹرونگ اختلافات ہیں اور ہسٹوریکلی بڑے عرصے سے اختلافات ہیں دوسرا ان کے کردستان سے بھی بڑے سٹرونگ اختلافات ہیں کیونکہ اگر کردستان کی تحریک سیریہ کے اندر ابرتی ہے تو اس کا امپیکٹ ٹرکی کے ایریاز میں بھی ہوتا ہے تو ٹرکی نے نوردن سیریہ کو ٹیک اوور کر لیا اگر آپ نقشے کو دیکھیں تو نوردن سیریہ کے جو گرین ایریاز آپ کو نزل آ رہے ہیں یہاں پہ ٹرکیش ٹوپس ہیں یا ٹرکیش بیکٹ گورنمنٹس جو ہیں یہاں پہ قائم اگر آپ نوردن سیریہ کو دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو یلو ایریہ اور اورنج ایریہ نظر آ رہا ہے یلو ایریہ وہ ایریہ جو کہ کردستان فورسز کے کنٹرول میں ہے یعنی کہ سیریان ڈیموکرائٹک فرنڈ کے کنٹرول میں اور جو اورنج ایریہ ہے وہ سیریان ڈیموکرائٹک فرنڈ اور سیریان ایراب ریپبلک یعنی کہ جو بشار الاسد کی قوتیں وہ مکس مل کر وہاں پہ کنٹرول کر رہی ہیں جو ریڈ ایریہ آپ کو نقشہ پہ نظر آ رہا ہے یہ وہ ایریہ جہاں پہ سیریان سٹیٹ یعنی سیریان ایراب ریپبلک کا اپنا کنٹرول ہے اور ساؤت کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف اور قوتیں جو ہیں ریولیوشنری کمانڈو آرمی یونائٹر سٹیٹس آکیپیشن فورسز وغیرہ اور قوتیں جو ہیں وہ قائم ہیں تو کرنٹ سٹیٹس سیریان کی یہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور اب آخر میں آتے ہیں کہ جس سوال سے میں نے بات اپنی ساری شروع کی تھی کہ سیریان اور امریکہ کا آپس میں اتحاد کیوں نہیں ہو سکا آخر کار کیا وجہ بنی کہ سیریان جو کہ نائنٹین نائنٹی کے اندر وار آن ٹیرر کو بھی سپورٹ کر رہا تھا گلف وار کو بھی سپورٹ کر رہا تھا سیریان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھی ٹیررزم کے خلاف ہیں ہم بھی اس کا شکار رہے ہیں ہمارے خلاف بھی اخوان المسلمین نے یہ کیا وہ کیا سیریان بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم بھی سیکیولر ہیں اب ہمیں کیوں نہیں سپورٹ کرتے تو کیا وجہ بنی کہ سیریان اور یونائٹی سیس او امریکہ کے درمیان یہ جو اختلاف نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ بنی ویسٹ اور سیریان کے درمیان ریلیشنز نارملائز کیوں نہیں ہو سکے تو اس کی جو بیسک وجہ ہے اگر میں وہ بیان کروں وہ یہ ہے کہ سیریہ کا جو کنٹینئنگ رول ہے لیبنون کے اندر خاص طور پر انہوں نے جو حزباللہ کو سپورٹ کیا ہے وہ ان کا لنک جو ہے ایران کے ساتھ وہ نمبر ٹو اور نمبر تھری ان کی جو کنٹینئنگ کنٹینشن ہے اسرائیل کے حوالے سے گولان ہائٹس اور سیریان بورڈر وغیرہ کے حوالے سے نمبر تھری یہ تین وہ چیزیں ہیں جس کے نتیجے میں خاص طور پر اسرائیلی ایسا محسوس کرتا ہے کہ سیریہ کے اندر جب تک ریجیم چینج نہیں ہوگی تو اسرائیلی سیکیورٹی مستحقم نہیں ہوگی اور اگر اسرائیلی سیکیورٹی مستحقم نہیں ہوتی تو اسرائیلی کا یہ کہنا ہے کہ آپ کو بھی کامیابی وار آن ٹیرر میں نہیں ہوگی امریکہ کو کہتے ہیں تو لہٰذا امریکہ جو ہے اس معاملے پر اسرائیل کے ساتھ اگینسٹ سیریہ ایلائیڈ ہے تو یہ ہے کچھ کامپلیکیٹڈ قسم کی سیاست میڈل ایسٹ کی جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور سیریہ کی اپنی ہسٹری جس سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک ایریا کے اندر سنی اسلامی فنڈیمنٹلس فورسز جو ہیں وہ امریکہ کے خلاف آواز اٹھاتے مگر دوسرے ایریا کے اندر جس طرح سیریہ ایکزامپل ہے تو وہاں پہ وہ ایک طرح سے اسرائیل اور یونائیڈ سٹیس اور امریکہ کے اتحادی بنتے ہوئے نظر آتے ہیں اور اس ریجیم کو گرانی کوش کرتے ہیں جو کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں جہاں پہ ریجیم چینج کرنی کوش کر رہے ہیں وہاں پہ سنی اسلامی فنڈیمنٹلس بھی یہی کوش کر رہے ہیں کہ سیریان حکومت گر جائے تو یہ ہے کامپلیکیٹڈ پولیٹکس پولیٹکس اکثر ہم لوگ اس طرح سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ایک طرف گوڈ گائز ہیں دوسری طرف بیڈ گائز ہیں اور بس یہی ساری سیاست ہے اور دونوں کا کوئی انٹریکشن نہیں مگر ایکچول پولیٹکس اس لیکچر سے میرا خیال ہے یہ ثابت ہوا ہوگا کہ اس سے زیادہ گھمپیر اور کامپلیکیٹڈ ہے بہت شکریہ